تراویح سے متعلق مسائل کیا ہے تراویح کی قیام اللیل کی کتنی رکعت ہیں کتنی رکعت مسنون ہیں کتنی رکعت سنت سے ثابت ہیں سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ تراویح کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے یہ لفظ ثابت نہیں ہے ہم کو اس لفظ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تحجد الگ ہے تراویح الگ ہے تو سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کا لفظ الگ ہے یہ نماز الگ ہے اور تحجد الگ ہے یہ فرق آپ کہاں سے لائے یہ لفظ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا یہ لفظ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں بتایا آپ نے لفظ بنایا اور اس کی بنیاد پر الگ کر رہے آپ اس کو ویسی جیسے کوئی آدمی کہے کہ صلاحات الگ ہے نماز الگ ہے تو نماز قرآن و سنت میں ہے نماز کا لفظ عربی میں ہی نہیں ہے تو قرآن و سنت میں کیا سے آئے گا لیکن اس لفظ کو آپ نے بنایا اور آپ اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں صلاحات الگ ہے نماز الگ ہے لہٰذا وہ جو معاظن کہہ رہا حیالی صلاح وہ کچھ اور ہے وہ نماز کے لئے نہیں بلا رہا ہے تو اس آدمی کو مجنون کہیں گے لوگ پاگل ہو گیا ہے صلاح نہیں نماز ہے نماز الگ ہے صلاح ہے لفظ الگ ہے لیکن کام ایک ہی ہے کام ایک ہی ہے تو یہاں پر تراوی اور تحجد قیام اللیل قیام رمضان یہ ساب کے سب کیا ہیں ایک ہی ہیں الگ الگ نہیں ہے کوئی آدمی کہتا ہے رحمان الگ ہے رحیم الگ ہے کرتا ایزا بہت ماریں گے پکڑ کے لوگ دو دم عابد بنا رہا ہے اللہ کے الگ الگ نام ہیں کہ نہیں الگ نام ہونے سے کیا الگ ہو جاتا ایک ہی اللہ ہے نا ایک ہی ہے کہ نہیں ایک ہی اللہ ہے لیکن اس کے نام کیا ہیں اللہ کا کئی نام ہے اللہ کے بات سے نام ہیں اچھے اچھے نام ہیں تو اسی طرح سے ایک عمل کے کئی نام ہو سکتے ہیں اور ہیں اس کو صلاح اللہ اللہ آپ کہیں تحجد کہیں قیام رمضان کہیں قیام اللہ لیل کہیں تراوی کہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن نماز ہی کی ہے لہذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑی ہیں اس کا نام صلاح تراویہ آپ کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تحجد کہیں کوئی مسئلہ نہیں جو چاہے آپ اس کو صابت شدہ نام کہیں کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہے اس کی کتنی رکعات ہیں ابو سلم کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیفا کانا صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی فقالت ما کانا يزید فی رمضان ولا فی غیریہ علی احدہ عشر ترکعا اتائی جان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑتے تھے یسلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن وطولہن آپ چار رکعات پڑتے تھے اور پوچھ مت ان کے حسن کے بارے میں ان کے طول کے بارے میں کیسی امدہ اور کیسی لمبی چار رکعات پڑتے تھے ثم یسلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن وطولہن پھر اس کے بعد آپ چار پڑتے تھے اور مت پوچھ کہ وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی ثم یسلی ثلاثن پھر آپ تین رکعات پڑتے تھے فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل انتو تر میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ وطر سے پہلے سو بھی جاتے ہیں آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس میں کئی باتیں ہیں میں اختصاراً ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پر حضرت عائشہ سے پوچھا گئے رات کی نماز کتنی حضرت عائشہ نے نہیں کہا کہ پہلے بیس تراوی کی پھر گیارہ تحجد کی بتائیں ایسا نہیں ایک ہی نماز بتا رہی ہے تو پوری رات میں اگر کوئی دو نمازیں ہوتی ہیں تو بتاتیں کہ پہلے آپ نماز میں عشاء کے بعد میں بیس پڑھتے تھے پھر اس کے بعد میں آخر رات میں اٹھ کے آپ گیارہ پڑھتے تھے تحجد کی تو دو نمازیں اس طرح سے حضرت عائشہ نے بتائیں نہیں صرف گیارہ نماز چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو گیارہ پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو دولوں میں پڑھی جانے والی نماز ایک ہی ہے اور اس کا نام کیا ہے قیام اللہ صلاة اللہ تو اس کو نام کی الگ ہونے سے نماز الگ ہوتی ہے نہیں کوئی آدمی کہے رمضان کے مہینے میں جو فجر کی نماز ہوتی اس کا دوسرا نام ہے کیوں سال بھر الگ ہوتی ہے رمضان میں الگ ہوتی کیوں بھائی تو رمضان میں بھی وہی ہے اور سال پر بھی وہی ہے پانچ نمازوں کے نام بدلیں گے آپ رمضان میں رمضان فجر رمضان دو رمضان آسے رمضان عشاء کر سکتے آپ تو رمضان کا مہینہ آئے تو اسے پرابلم کیا ہے آپ کو وہ ایک ہی نماز ہے چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو تو اس کے لئے آپ نام بدل کر اس کو زبردستی نماز الگ بنا دو یہ غلط ہے یہاں پر ایک سوالی پیدا ہوتا ہے کہ چار چار ذکر کی گئی ہیں تو حضرت عائشہ ہی کی روایات میں ملتا ہے کہ آپ ہر دو سلام دو رکعت کے بعد کیا کرتے تھے سلام پھیٹتے تھے تو یہ چار کیسی تھیں دو 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 اس لئے آدمی کیا کرتے ہیں چار رکعت کے بعد تھوڑا رکھتے ہیں اس کے بعد چار رکعت پڑتے ہیں کوئی آدمی کہ چار ہیں دو دو کیسا ہوئی تاکہ تراوی کی کتنی رکعت ہے آپ بتاؤ بیس بیس ایک ساتھ پڑتے تو بیس کیوں بولے آپ جب آپ نے تراوی کی بیس رکعت بتائی تو آپ کو بیس ایک سلام سے پڑتے آپ نہیں تو تراوی کی بیس رکعت جب آپ کہہ رہے ہو تو اس میں آپ کا آپ کے دل میں آپ کو معلوم ہے بیس لیکن کیسی دو 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 تو یہ بھی چار لیکن کیسی دو دو کون کہہ رہا ہم کہہ رہے ہیں عطائشہ خود فرماری ہے مسلم کی بخاری کی روایت آپ دیکھیں اس میں آپ کو ملے گا عام طور سے کتابوں میں ہیں عطائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیتے تھے تو اکھٹی اگر کسی کو کہا جائے جیسے کوئی کہے گیارہ رکعت تراوی ہے آٹھ رکعت تراوی ہے کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آٹھ رکعت ایک سلام سے نہیں وہ ٹوٹل بتا رہے ہیں ایک ایک سیٹ بتا رہے ہیں جیسے کوئی آدمی کہے گا تراوی کے لئے میں تفصیل سے اس کو سمجھا چکا ہوں کوئی آدمی کہے تراوی کی نماز کیسا پڑھنا پہلے چار اگر پڑھنا پھر چار پڑھنا پھر چار پڑھنا پھر چار 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 اے زگر کے بیس پڑھنا بولنے والے اسے بولتے ہیں پھر اس کے بعد تین ویتر پڑھنا تو آپ نے جو چار 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 بتائیں تو وہ چار ایک سلام سے نہیں 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 وہیسا نہیں ہے دو دو ہے وہ بھی تو آپ نے چار چار کیوں کہا کہا بھی پوری بات نہیں ہوئی تو حتائشہ کی بھی پوری بات نہیں ہوئی دوسری ہوایات میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو چار چار تھیں وہ کیسی تھیں دو دو والی تھی اس کو یاد رکھئے ہیں تو رمضان میں یا غیر رمضان میں رات میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کتنی ہے کہ صلاة اللہ گیارہ رکعات ہیں اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے